ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے جو وعدے ہیں وہ ایمان کے بغیر پرے نہیں ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر آمان پر استقامت نہیں ہوتی اللہ تعالی نے جو وعدے کیے ہیں اللہ تعالی کے جو احکام ہیں ان احکام پر استقامت ایمان کے بغیر نہیں ہوتی استقامت کسے کہتے ہیں استقامت جیسے کہتے ہیں کہ بندہ حالات کے مقابلے میں حکم کو پورا کرے حالات کے اعتبار سے دین کو بدل دینا یا حالات کے اعتبار سے اپنا رخ موڑ دینا یہ استقامت نہیں ہے اس لئے استقامت ایمان والوں کی صفت ہے استقامت ایمان والوں کی صفت ہے منافقین کو استقامت نہیں تھی وہ جندیز حالات کے اعتبار سے ایمان والے جندیز حکم کے اعتبار سے منافقین کا حال لیکی ہے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنِيَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَىٰ حَرْفِ کہ منافقین وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کفر اسلام کے کنارے کنارے کرتے ہیں بارڈر پر حالیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ بارڈر کے علاقہ کتنا سخت ہوتا ہے سخت پہرہ ہوتا ہے بارڈر پر کوئی در سے ادھر نہ آ جائے آپ جانتے ہیں اگر کوئی بارڈر کرس کر جائے بے خیالی میں تو انہیں دوسرے ملکوں میں جہرے ہو جاتی ہیں یہ تو بارڈر بھی نہیں مجھے خبر ہی نہیں تھی یہ نہیں ہم نہیں مانتے اس کو آپ بارڈر سے پار ہو گئے ہیں لاکھ عذر کرو عذر نہیں مانا جائے گا سنو غور سے بات اللہ تعالیٰ نے بھی حدود قائم کی ہیں اللہ نے بھی حدود قائم کی ہیں اللہ نے حدود قائم کی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ حد سے دور رہنا احسانہ ہو کہ تم حد پار کر جاؤ لا تقربو مال اليتیم لا تقربو الزینہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کبائر سے دور رہنے کو کہہ رہے ہیں کہ بارڈر سے دور رہو اور مناقبین وہ چلتے سے کنارے کنارے حرف یعنی بارڈر پر اگر دیکھتے حالہ ادھر کے اچھے ہو رہے ہیں تو ادھر ہو جاتے یہ موالوں کی طرف اگر دیکھتے حالہ ادھر کے اچھے ہو رہے ہیں تو صبح کو ادھر ہو جاتے یہ صبح شام اپنا روح وضلتے رہتے تھے حالات کے اعتبار سے حالانکہ میرے حضور کو دوستو عزیز ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے اس کی اطاعت میں مومن کو چاہیے کہ وہ استقامت سے چلے استقامت اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت کو کہتے ہیں وَنِعْبُدُونِ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے وَنِعْبُدُونِ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے ہم نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہوتی تو تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا ایمان کے بغیر عمال پر عجر نہیں ملتا ایمان کے بغیر عمال پر عجر نہیں ملتا اس لیے کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں دنیا میں وعدی پورے کریں گے امر اور سلامتی اور عزت کی شکل میں اور آخرت میں وعدی پورے کریں گے جنت کی شکل میں دونوں جگہ اللہ تعالی کی طرح سے وعدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں لیکن وہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لئے دنیا میں ان کے لئے جب میں باتی قرآن نہیں کریں گے اس لئے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو اس لئے کہ گمان سب سے بڑی طاقت ہے لوگ حالات آگر بیان کریں گے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ زمانے میں مسلمان قرآن سے زیادہ اخبار پڑھتا ہے قرآن سے زیادہ اخبار پڑھتا ہے نیرہ جھوٹ نیرہ جھوٹ جس کی کوئی جس کی کوئی بنیاد نہیں جس کا کوئی جس کی کوئی حقیقت نہیں قرآن قرآن کے مقابلے میں آپ ذرا غور کریں اخبار پڑھتے ہیں اسی اخبار کے اعتبار سے سارے دن سوچتے ہیں وہی خبریں دوسروں کو آگے سناتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا سنو آگے بعد محمد صلی اللہ علیہ نے بیان فرمایا فرمایا کہ اب یہ ہو رہا ہے جب یہ ہوگا تو اب یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا بلکہ مجھے اس بات پر ایک حضر کا بیان کا ایک ٹکڑا یاد آیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جب کوئی سنا ہوں میں سن سنتالیس سے چند مہینے چند مہینے پہلے کا بیان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن سنتالیس سے چند مہینے پہلے بیان میں فرما رہے ہیں مجمع سے کہ میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں حضر کا بیان میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت تھوڑا سا خرچہ لے کر ملک کے اندر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ ورنہ وہ وقت آنے والا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر ملک سے نکلنا پڑے گا یہ حضر کا بیان ہے اس پر یاد آیا کہ میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت تھوڑا سا خرچہ لے کر تھوڑا سا خرچہ لے کر ملک کے اندر نکل جاؤ اللہ کے راستے میں اور اگر تمہیں اب یہ نہ کیا تو سب کچھ چھوڑ کر زمین جائدات کمایا ہوا جمع کیا ہوا جو کچھ بھی ہے سب کچھ چھوڑ کر ملک سے بار نکلنا پڑے اس کا بیان ہے تو کسی نے حضر سے کہا کہ حضرت آپ اخبار تو پڑھتے نہیں حضرت نے فرمایا اخبار پڑھنے والے ہی تو اندھے ہوتے ہیں اخبار پڑھنے والے ہی تو اندھے ہوتے ہیں اخبار پڑھنے والے ہی تو سوچ تو الٹی ہوتی ہے اخبار پڑھنے والے یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ اللہ کے ذابطے کیا ہیں کیونکہ اللہ کے ذابطے قرآن میں ہیں اخبار میں نہیں ہیں سیدھی بات اللہ کے ذابطے قرآن میں اللہ کا ذابطہ ہے قرآن اللہ کا قانون ہے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے اور جب یہ ہوگا جب یہ کریں گے پورا قرآن پڑھنے سے لے جاؤ ہم کی سمجھ پر کیا کرتے ہیں اگر تم پلٹو گے گناہوں کی طرف ہم پلٹیں گے عذاب کی طرف فورا تم جاؤ گناہوں کی طرف ہم جائیں گے عذاب دینے کی طرف اللہ فرما رہے وَرَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِيَاتُكُمْ شَيْءُ مَلُوْ قَسْرًا وَرَا اگر تمہیں ایسا کیا تو تمہاری فوجیں تمہاری طاقت تمہارے محامی اور تمہارے ساتھ دینے والے تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکیں گے اگرچہ ان کی تعداد کتنی بھی زیادہ ہو جائیں جی ہاں تم اگر اس چکر میں ہو کہ تمہاری اکثریت بجائے گی تم غالیب آجاؤگے اللہ تعالیٰ کے یہاں مدد کرنے کے لئے اکثریت کوئی چیز نہیں ہے اکثریت کوئی چیز نہیں ہے مسلمانوں کی مسلمان کبھی اکثریت سے غالیب نہ آئے ہیں نہ کبھی آئیں گے کیونکہ صاحب ہم خود فرماتے ہیں کہ ہم کبھی اکثریت سے غالیب نہیں آئے ہیں ہمارا غلبہ ہمیشہ جو ہوا ہے وہ صرف دین پر ہوا ہے ہم دین سے کامیاب ہوئے ہیں ورنہ اکثریت سے تعداد سے استعداد سے قوت سے ہتھیاروں سے یا ماددیش طاقتوں سے یا مال سے ہم کبھی غالیب نہیں آئے یہ صحابہ خود فرماتے ہیں صحابتوں سچے ہیں نا صحابتوں سچے ہیں سچی بات کرتے ہیں تو میں نے عرض کی ایک بات کہ لوگ خبریں سنتے ہیں حالہ سنتے ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے سوچتے ہیں حالانکہ اتنے سیدھے ہیں مسلمان اتنے سیدھے ہیں کہ ان کی سوچ کو ان کی سوچ کو ان کی سوچ کو دشمن اپنی سوچ کے مطابق کرنے کے لئے خبریں دیتا ہے یہاں سچی بات ہے اگر خدا کی قسم کا کہتا ہوں اگر مسلمان قرآن کو سمجھ کر پڑھے تو مسلمان حالات سے متاثر نہیں ہوگا اسے حضرت علی فرماتے تھے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے خود فرمہ رہے ہیں حالی ربی اللہ تعالیٰ کیونکہ قرآن تمہیں اضافتیں بتائے گا مدد کے اور تمہیں قرآن تمہیں تمہارے تمکن کے تمہارے توتن کے اضافتیں بتائے گا کہ تمہارا تمہاری وطنیت کیسے خائم ہوگی تمہیں تمکن کیسے ملے گا تمہیں اختیارات کیسے چلیں گے جی ہم قرآن بتائے گا اسے پڑھ دی نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تو کئی برکت کی کتاب ہیں اور یہ اخبار رسائل یہ موجودہ حال ہے وہ کل نہیں تو انہیں فرمایا کہ کہ ہم قرآن پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہونے والا ہے کیوں اس لئے کہ قرآن نے کھول کر بیان کر دیا کہ جب تم یہ حکم توڑو گے تو یہ حال آئے گا قرآن نے دو جیسوں کا بیان کیا ہے ایک ذابطوں میں چل کر کامیاب ہونے والے اور ایک حکم کو توڑ کر ناکام ہونے والے جب قرآن کو ان دونوں کا اعتبار سے پڑھا جاتا ہے سمجھ کر تو ہر زمانے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ناکامی کے ذابطے کیا ہے کامیابی کے ذابطے کیا ہے اس لئے کہ زمانہ مسلمان اس کا متمنی ہے اندر سے کہ کاش جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس جلدی آ جالے اس کا اندر سے متمنی ہے اور اس کی اپنے اندر کی تمانے کے اعتبار سے ہی اس کی ساری ظاہری کوششیں ہیں